اللہ من الشیطان عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال دیکھئے بھائی پارٹنرز اسلام علیکم یہ دیکھیں سوال زہرہ وہ کہہ رہے ہیں سائن کرنے کو پارٹنرز عبید اینڈ کو یہ چارٹر ڈیکامپنٹنز ہے عبید اینڈ کو یہ زہرہ سے کہہ رہے ہیں آرڈٹ رپورٹ سائن کرو زہرہ جو ہے اس کمپنی پر سائن کرنا ہے وہ اس کو منیج کر رہی ہے کافی زمانے سے اس کے افیرز ان دی پاسٹ زہرہ آرڈٹ رپورٹ کو سائن نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا پارٹنر جو ہیں عبید اینڈ کمپنی کے وہ سائن کریں گے ٹھیک ہے زہرہ منیجر ہے آرڈٹ فارم کی اور پاسٹ میں وہ فیل کے افیرز کو منیج کر رہی تھی تو وہ نہیں سائن کر سکتی ٹھیک ہے نا زہرہ سمیں سائن کرنا منائے کلیر ہوگی باتی ہے نہیں دوسرا کوشتن دیکھیں یہ کیس کیا ہے یہ کیس یہ ہے کہ تاریک لیمٹیڈ ایک لیسٹرٹ کا اپنی ہے اس نے اے جی ایم ہولڈ کی ہے بتائیں آڈٹر کے رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہے اس اے جی ایم میں آنسر ہے ڈیوٹی یہ تو ہے یہ ہے کہ وہ اس میں بیٹھے میٹنگ میں میٹنگ کو اٹرینڈ کرے اور یا خود نہیں آرہا تو کسی اور کو بھیجے آتھرائز آدمی کو اپنے رائٹنگ میں کہ میں اس آدمی کو بھیج رہا ہوں اکثر آڈٹر بیزی ہوتے ہیں تو اپنے آڈٹ فرم میں سے کسی کو بھیج دیتے ہیں رائٹس کی آئیں آڈٹر کے ریسیف کرے آل نوٹیسز جو میٹنگ کے ہیں میٹنگ کو اٹینڈ کرے اور ہر وہ اس کی بات کو سنا جائے میٹنگ کے اندر آڈٹر کی جس کا تعلق اس کی آڈٹ رپورٹ سے ہے اگر کوئی ابجیکشن ہوتا ہے تو آڈٹر کو حق ہونا چاہیے بولنے کا میٹنگ میں اور وہ لوگ اس کی بات کو سنیں بھی ٹھیک ہے نا کلیر ہوگی بات گیا نہیں تیسا دیکھنے جو دیتے ہیں یہ سمجھ گیا نہیں آڈٹری والا کیس کلیر ہو گیا اب دیکھیں تھرڈ یہ فرید جو ڈائریکٹر نے کمپنی میں انہوں نے شادی کر دی ہے اس سے سونا سے اور سونا کونے وہ امپلوئی ہے چارٹرڈ اکاونٹنٹ میں فرم میں جو کیا یہ چارٹرڈ اکاونٹنٹ جو فرم اس کا نام ہے سلمان انڈ کمپنی سرمان انڈ کمپنی میں سونا کام کرتی ہے سونا سے سونا سے شادی ہو گئی ہے دیریکٹر فرید کی کہ یہ دیریکٹر فرید تعمیر میں دیریکٹر ہے نا کیا یہ دیریکٹر کا آڈٹ کر سکتی ہے سونا آ کر سکتی ہے کیونکہ سونا وہ وہاں پہ امپلوئی ہے آڈٹ فارم میں اور ڈائریکٹر کی سپاؤز جو ہے وہ آڈٹ نہیں کر سکتی سونا تو دیکھتر کی سپاؤز ہے بلکل ہے لیکن وہ پارٹنر نہیں ہے بلکہ امپلوئی ہے وہاں پہ کہاں پہ چارڈڈ اکارمدنٹ فارم میں ہے ٹھیک ہے کلیر ہوئی بات یا نہیں آخری کیس دیکھ لو یہ کہ جعفر اینڈ کمپنی چارڈڈ اکارمدنٹ کو اسے ایک پارٹنر جو ہے کافی زمانے سے وہ آہ ہیڈ سرپڈ بورڈ براس لیمٹیڈ فار منی یرز ایسے گورنمنٹ نومنی رائے تو کیا یہ آڈیٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے تو یہاں یہ جعفر اینڈ کمپنی can not be appointed as auditor as one of his director one of his its director has served as on board ایک پارٹنر ریزائن اگر یہ پارٹنر ریزائن کر دے تو کیا ہوگا تو آڈیٹر ہو سکتا ہے یعنی جو ایک ڈیریکٹر صورت شارو خان براس میں دیریکٹر تھا جس کو گورنمنٹ نے رکھا تھا اگر شارو خان ریزائن کر دے تو جعفر اینڈ کمپنی آڈیٹ کر سکتی ہے کہ جعفر اینڈ کمپنی میں شارو خان پارٹنر ہے جو آڈیٹر بھی ہے پھر سنو براس اینڈ کمپنی میں شارو خان نے صرف کیا ہے ڈیریکٹر گورنمنٹ کے کہنے پہ ٹھیک ہے اب شارو خان نے چھوڑ دیا ہے براس اینڈ کمپنی کو چونکہ شارو خان چارڈڈ ایک آڈیٹ فارم نے جعفر اینڈ کمپنی نے اپنے ساتھ پوائنٹ کر دیا اور پارٹنر اب کچھ دنوں بعد اتفاق سے جعفر اینڈ کمپنی آڈیٹ کرنا چاہیے براس اینڈٹ کا تو ظاہر ہی نہیں کر سکتی نا کیونکہ شارو خان ماں صرف کر چکا ہے ٹھیک ہے پاس میں